قطر پاکستان میں تین ارب سعودی عرب 2.8 ارب ڈالر کی سرماکاری کرے گا مزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سعودیہ اور قطر کے سمرات آنا شروع ہو گئے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا دونوں ملکوں میں تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق موجودہ تعاون کو مزید بست دینے کے عظم کا اظہار شہباز شریف نے قطر کو پاکستان میں سرماکاری کی دعوت دی اقتصادی شعبوں میں سرماکاری کو جاگر کیا افاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کہتے ہیں مجشت مزید مضبوط ہوگی وزیراعظم کے دورے انتہائی کامیاب رہے قطر، توانائی، مائنز، منرلز اور آئی ٹی میں سرمایا لگائے گا سعودی عرب کے پانچ ایم ایوز پر کام شروع ہو چکا مشہور سعودی پاسٹ فورٹ چین بھی آ رہی ہے قلوچستان کے شہر مستونگ میں گرلز ہائی سکول کے باہر دھماکہ پانچ طلبہ، قلس اہلکار اور تین رہگیروں سمیت نو افراد جانبہق ہو گئے تیس زخمی زخمیوں میں بیشتر سکول کے بچے شامل دھماکے کے بعد افراد افریح مچ گئی والدین بچوں کو تلاش کرتے رہے جانبہق بچوں کی عمریں دس سے تیرہ سال کے درمیان ہیں قلس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا دس کلو مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا وزیراعظم اور وزیرا داخلہ موسن نقوی کی دھماکے کی شدید مضمت سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی شخص کی گرفتاری کا اختیار دینے کا فیصلہ دہشتگرد سرگرمی و ملوث شخص کو تین ماہ کی تحویل میں لیا جا سکے گا الزامات کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش سپیکر اسمبلی نے غور کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا سینٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز پچیس کرنے کی منظوری دے دی پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کی ججز کی تعداد بڑھانی کی مخالفت مرضی کے ججز سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں کامران مرتضی کا الزام حامد خان بولے ججز تیوناتی کا طریقہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے سینٹر شہادت آوان نے کہا کہ ججز کی کم از کم تعداد کس کرنی چاہیے چیئرمن کمیٹی فاروق نائک نے کہا کہ ہزاروں مقدمات زیر التواں ہیں ججز کی تعداد بڑھا کر بروقت انصاف فراہن کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے سینٹ میں پیش ترمیمی آرڈیننس وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے پیش کیا چیئرمن سینٹ نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ججز کمیٹی کا تیسرا رکن نامزد کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا تھا پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی دل جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے کیونہ وزیرعالہ ہاؤس میں ان ملازمین کو بھلایا گیا کیپی کے وزیرعالہ نے ان ملازمین کو ایک ہفتے کی چھٹی ان کے گلوں میں ہار پینائے اور کہا کہ آپ کو ون آپ کو ون سٹیپ پرموشن دی جائے گی چیف سیکریٹی خیبر پختونخواہ کے حملہ آور ملازمین کی ترقی روکے لیگی سینٹر طلال چودری کا مطالبہ بولے اسلام آباد پر حملہ آور ملازمین کو پروٹوکال دیا گیا علی عمین گنڈا پر نے ان ملازمین کی ایک درجہ ترقی کا اعلان کیا یہ کیسا پیغام ہے ففاقی حکومت سنجیدگی سے نوٹس لے سینٹ کو سابق چیف چسٹس پر حملے کی مضمت کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو سردیوں کے کپڑے اور گرم شالے فراہم کتابیں اور دیگر سامان بھی دے دیا گیا سامان کی فراہمی دو روز قبل بانی کی اتصاب عدالت میں شکایت پر کی گئی جیل حکومت کے مطابق معاملہ سامنے آتے ہی اسی روز شام کو سامان فراہم کر دیا گیا تھا پرطالے حملے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ وزرداخلہ موسن نقوی کی ہدایات پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا نادرہ نے 23 افراد کی شناخت کر کے ریپورٹ بھیجبا دی طلبی کا پہلا نوٹس بھی جاری کر دیا شناخت ہونے والے ملزمان کے نام پی این آئی ایل لسٹ میں شامل امریکی سفارت خانے کے تین نکنی وفت کا اڈیالا جیل کا دورہ امریکی سفارت خانے کے وفت کو تین قیدیوں تک کانسلر رسائی دی گئی وفت نے فورن ایکٹ کے تحت گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی وفت کو امریکی شہریوں عابد ملک صدیقہ سعید الیکس پلیڈو تک کانسلر رسائی دی گئی وزیراعلا مریم نواز سے یو ایڈ مشن ڈائریکٹر کی ملاقات امریکی قانسل جنرل کرسٹن ہاکنز یو ایڈ پنجاب چپٹر کی نمائندہ عریشہ بانو بھی موجود پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلائے خیال تجارت، کلائمٹ چینج، قابل تجدید انرجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز وزیراعلا مریم نواز نے ڈیجٹل بیلٹنگ کر دی پچیس سے پچاس اکڑا رازی پر گندم کے کاشتکاروں کو ایک ہزار گرین ٹریکٹر بلکل مفت دینے کا اعلان نوہ ہزار پانچ سو کاشتکاروں کے لیے ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ کی سبسیڈی وزیراعلا نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر خصوصیات کا جائزہ دیا کوشبار جمع کرانے کا وقت ختم ایکشن کی تیاریاں نون فائلرز کی کیٹیگری ختم پانچ پابندیوں کا شکن جا تیار جائدات گاڑیوں بینل اقوامی سفر پر پابندیاں ہوں گی کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرماکاری پر بھی پابندی نون فائلرز کی آمدن اور اخراجات کا آڈٹ کروا جائے گا آزمین حج کے لیے نئی پالیسی جاری شرائط مزید سخت کر دی گئیں ڈائلیسس کرانے والے افراد اس سال حج نہیں کر سکیں گے پیپڑوں کی بیماری ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکیں گے سات ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی سعودیہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی ٹی بی اور کینسر کے زیر علاج مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے باغوں کے شہر میں آلودگی اور سموک کا راج لاہور ایک بار پھر دوسرا آلودہ ترین شہر رہا ائر کالٹی کی مجموعی شرح ایک سو ستانوے ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم نجی دفاتر میں دو دن ورک فرام ہوم کا اندیا جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اتوار کے روز کمرشل سرگرمیاں بند کی جا سکتی ہیں روڈہ ایریا میں فضائی آلودگی کے خلاف کا روایاں جاری مزید تین کار خانے دو پائرولائسز پلانٹ سرب مہر سی ای او امران عمین کی ہدایت پر آپریشن کی قیادت وقار احمد نادیا تاہر ڈیپٹی ڈریکٹرز نے کی نادیا تاہر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی گرین لوگ ڈاؤن پالیسی سے جلد فضائی آلودگی کا خاتمہ ہوگا پابندی کے باوجود بھارت دال حکومت دہلی میں دیوالی پر آتش بازی نئی دہلی کا فضائی میار انتہائی مزرے صحت ہو گیا دہلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا سبح ائر کالٹی انڈیکس 348 رہا سٹیج اداکارہ نرگس پر شہر کا مبینہ تشدد ڈیفنس سی پولس نے انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ماجد بشیر نے برکی روڈ پر نو کنال کا پلوٹ ہتھیانے کے لئے تشدد کیا ملزم سونا جائدات کے کاغذات نقدی کا مطالبہ کر رہا تھا انکار پر قتل کرنے کی دھمکی دی اداکارہ نے چند سال پہلے ماجد بشیر سے شادی کی تھی ڈوکرہ راج سے آزادی کا دن گلگت بلتستان کا ستر تروان یوم آزادی بھرپور انداز میں بنایا گیا جی بی میں تقریبات چنار باغ میں پرچم کشائی گورنر اور وزیراعلا گلگت بلتستان کی شرکت یکم نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کو ڈوکرہ راج سے آزادی ملی 72000 مربع کلومیٹر کے علاقے پہر آیا گیا اسرائیل کے لبنان میں حملے جاری اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہر بلبک کے بعد تائر کو بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا 24 گھنٹوں میں شہر میڈیکل ورکرز سمیت 45 لبنانی شہری شہید کر دیے گئے اور اب میڈیا نے جنوبی شہر تائر میں اسرائیلی حملے کی ویڈیو جاری کر دی ایران سپریم لیڈر کا اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم اسرائیل نے ایران کی ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا امریکی اخبار کے مطابق ایرانی مشہید نے کہا کہ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران میں کسی بھی حدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے کیملہ حیرس یا ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا عوامی عدالت فیصلہ سنانے کو تیار الیکشن میں تین روز باقی کیملہ حیرس اور ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم زوروں پر ایک دوسرے پر سنگین الزامات ٹرمپ نے کیملہ حیرس کو ہلری کلنٹن سے بھی زیادہ نا اہل کہا کیملہ حیرس نے جواب میں ٹرمپ کو ذہنی مریض خرار دے دیا امریکہ کا صدارتی انتخابات میں نیا ٹرنڈ بیلٹ پیپر پہلی بار اب انگلش کے ساتھ اردو میں ہوں گے اردو بیلٹ پیپر کی سہولت انگریزی نہ سمجھنے والوں کے لیے دی گئی پولین سٹیشن پر ٹچ سکرین ووٹنگ مشین اور آڈیو بیلٹ کی سہولت بھی ہوگی شکاگو بورڈ آف الیکشنز کے مطابق ووٹرز اپنے ساتھ ترجمان بھی لاسکیں گے کئی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری سپین میں ملکی تاریخ کا بدترین سیلاف مشرقی صوبہ ویلنچیا اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں امواد کی تعداد دو سو پانچ ہو گئی لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری سپین میں تین روزہ قومی سوک کا اعلان کیا گیا ہے